موسیقی امید کرتے ہیں طالبان ٹی ٹی پی سمیت دیگر دہشتگرد کی نظر پر رکھیں گے وزیر خارجہ شاہمود قریشی کہتے ہیں امید ہے غیر یقینی کی صورتحال ختم ہو جائے گی توقع کرتے ہیں خطے کے دیگر ممالک بھی مدد کریں گے الزام تلاشی کی ایک مہم چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس ملک میں صفے ماتم ہے نئی دلی پرانی سوچ کو ترک کرے اس مہم کو ختم کرے دنیا امن چاہتی ہے بھارت شورش کو ہوا دیرا چاہتا ہے دنیا بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ذمہ دارانہ کردار ادا کرے وزیر خارجہ آج سے چار ممالک کے دورے کریں گے تاجکستان، اسبیکستان، ترکمانستان اور ایران جائیں گے ادھر پی آئی اے کا کابل کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن آج سے شروع ہوگا تین پروازیں کابل روانہ ہوگی خواتین کے خلاف جرائم میں ملوث افراد کو جلد سزا دینے کی ضرورت ہے صدر مملکت آریف الوی کہتے ہیں قوانین تو موجود ہیں صرف عمل درامت کی ضرورت ہے نور مقدم کیس میں گرفتار چھے ملزموں کی زمانتیں ملزود تیرپی ورک کے چیف ایگزیکٹیف سمیت چھے ملزموں کو ایڈیشنل سیسن ججز نے زمانت دی رمیز راجہ کو کرکٹ کی کمان دینے کی تیاری وزیراعظم نے سب جھنڈی دکھا دی سامک ٹیسٹ کرکٹر کو چیئرمن پی سی بی بنانے کا فیصلہ عمران خان سے چیئرمن پی سی بی احسان مانی اور رمیز راجہ کی ملاقات احسان مانی کو توسینہ دینے سے متعلق آگاہ کر دیا رمیز راجہ کا نام پی سی بی بورڈ آف گورنرز کو بجھوائیں گے پی سی بی بورڈ آف گورنرز رمیز راجہ کو نیا چیئرمن پی سی بی منتخب کرے گا سن میں سکول تیس سگست سے کھولنے کا اعلان مکمل ویکسینیشن والے تعلیمی اداروں کو کھولنے کی اجازت ملے گی صبح وزیر تعلیم سردار شاہ کی پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کے نمائندوں سے ملاقات وزیر تعلیم نے کہا پرائیوٹ سکولوں کے اسی فیصد سٹاف کی ویکسینیشن ہو چکی ہے جن مالدین نے ویکسین لگوالی ہے ان کے بچے سکول جا سکتے ہیں فیرحال سکول پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کھولے جائیں گے جن اداروں کی سو فیصد ویکسینیشن نہیں ہوگی وہ نہیں کھولے جائیں گے اقتصادی محاصل سے ایک اور اچھی خبر پاکستان پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں محشت میں بہتری انتہائی حوصلہ افضا ہے مجموعی طور پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں ایک سو آٹھ فیصد اضافہ ہوا وزیراعظم کی زرستارت دبائی ایکسپو میں پاکستان کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس عمران خان پولے راوی ریور پروجیکٹ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ اور سیاحتی شعبوں میں سرمایہ کاروں کو راغب کیا جائے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کراچی کے ساحل پر پھنسا جخاز آخر کار گہرے پانی میں پہنچا ہی دیا گیا آپریشن میں دو ٹک بوٹس ایک آپریشنل بوٹ اور ایک کرین بردار بوٹ نے ہی سالیا مشیر ساحلی امور کے مطابق آپریشن مکمل کر دیا گیا آج جخاز ساحل سے چلا جائے گا جخاز سفر کے قابل نہ ہوا تو اسے ٹو کر کے بھیجا جائے گا جخاز کے انکریش کے چارجز ہوں گے پنجاب میں کرونا کے وارتیز راولپنڈی میں شرعہ ساڑھے گیارہ فیصد بہاولپور میں تیرہ فیصد تک بہنچ گئی لاہور میں بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ مریضوں کی تعداد میں اضافہ شرعہ تقریباً آٹھ فیصد ریکارڈ سندھ میں زور کم ہونے لگا کراچی میں شرعہ تیرہ فیصد پھرا گئی وبا ایک دن میں مزید اسی زندگیاں لے گئی تین ہزار سات سو بہتر نئے کیسز ریپورٹ لاہور میں تیس اگست کے بعد بغیر ویکسینیشن مسافروں کو سفری سہولت نہیں ملے گی سندھ حکومت کا بھیکاریوں کی ویکسینیشن کا بھی فیصلہ گدا کروں کو موبائل ویکسینیشن کے ذریعے سنگل ڈوز لگائی جائے گی پنجاب میں حکومت اور اوپوزیشن کا بیچ پڑے گا صبحی حکومت نے کرکٹ میچ کروانے کا فیصلہ کر لیا فیازو حسن چوہان نے اوپوزیشن سے بازابتہ رابطہ بھی کر لیا ٹیپ بال بیچ ستمبر میں کرانے کی تجویز اور وادیے کلاش میں رنگا رنگ سالانہ فیسٹیول کا آغاز وزیراللہ کیپی نے افتتہ کیا کلاشی مرد اور خواتین کا رہوائیتی لباس برکس سیاہوں کی بڑی تعداد بھی موجود وزیر خارجہ شاہمود قریشی کہتے ہیں کہ دنیا پاکستان کی انخلاہ میں مدد چاہتی ہے ہم مکمل سہولت فراہم کر رہی ہیں بھارت منفی رویہ ترکرے افغانوں کی آپس میں باتچیت خوش آئند ہے وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ہماری نظر اس وقت افغانستان کی عوام پر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بیس سال انہوں نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ مزید قیمت ادا کریں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں آمن ہو تو اس لیے ہم اپنا کردار بھی ادا کر رہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دیگر ممالک بھی اپنا کردار ادا کریں ہندوستان کو بھی ذرا دورا سوچنا چاہیے کہ اگر افغانستان کی حالات بہتر ہوتی ہیں تو اس میں ان کا فائدہ ہے نقصان نہیں ہے تجارت ہوتی ہے سٹیبلیٹی ہوتی ہے کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو کیا صرف پاکستان مستفید ہوگا پورا خطہ مستفید ہوگا عالمی مارکیٹ میں گندم کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ مارکیٹ ذرائع کے مطابق چیس لاکھ ٹنگ بندے کی سرکاری امپورٹ موخر یا منسوخ ہونے کا امکان ہے صوبوں کے پاس سرکاری گندم کے کم سٹاکس کی موجودگی سے بہران کا خدشہ ہے اسی متعلق مزید تفصیل جانتے ہیں مائن نمائندے محمد رزوان اس وقت ہمارے ساتھ ہے رزوان بتائیے کا جی عالمی مارکیٹ میں گندم کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ای نیو فاقیق امت کی جانب سے تیس لاکھ ٹنگ گندم امپورٹ کے لیے سنگین مسائل اور دشواریاں پیدا کر دی ہیں پزشتہ روڈ ٹریڈنگ کا اپوریشن بھی جانب سے چار لاکھ ٹنگ گندم امپورٹ کے لیے کھولے جائے ٹنڈر میں کم سے کم قیمت 356 ڈالر فی ٹنڈ کی پیشکش آنے کے بعد فاقی وزارتے نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے انتہائی بلند قیمتوں پر امپورٹ جائے رکھنے موخل کرنے یا منصور کرنے بارے حتمی فیصلے کی منظوری حاصل کرنے کے لیے معاملہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے یہ پیدا چلیں کہ دو ماہ کبل ٹرینڈنگ کاؤپریشن نے جو ٹرینڈر کیا تھا اس میں کم اس کم قیمت 304 ڈالر فی ٹنڈ کی پیشکش کو مضور کرتے ہوئے حکومت 220,000 ٹرن گنڈم گوا چکی ہے عالمی مارک ویڈ میں گنڈم کی بڑتی بھی مارک قیمت کے سبب پاکستانین حکومت کے لیے 30,000 ٹرن گنڈم کی امپورٹ ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے ملکل سہید اس وانہ صرف آپ نے تفصیل انہ میں آگا کیا بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے ملک بھر میں کرونا ایک دن میں مزید 30 زندگی یا لے گیا 24 کھنٹوں میں 3772 نئے کیس ریپورٹ ہوئے راولپنڈی میں مصبت کیسز کی شرعہ ساڑھے گیارہ اور بہاولپور میں تیرہ فیصد تک پہنچ گئی ہے سندھ میں وبا کا زور کم ہونی لگا کراچی میں شرعہ تیرہ فیصد پر آ گئی لہور میں کرونا کیسز کی شرعہ تقریباً آٹھ فیصد ریکارڈ ہوئی ہے 30 اگست تک ویکسین نہ لگوانے والے لاری اڈو سے سفر نہیں کر سکیں گے کمیشن لہور کا کہنا ہے 30 اگست کے بعد مارکیٹو میں بغیر ویکسینیشن افراد کا داخلہ بند کرنے کے بینرز آویزہ کیے جائیں میکمہ صحت سن نے صوبے بھر کے گداغروں کی ویکسینیشن کا فیصلہ کر دیا میکمہ صحت نے تمام ڈی اے چوز کو ہدایات جاری کی ہیں کہ اپنے علاقوں میں گداغروں کے حوالے سے حکمتیں عملی تیار کریں کرونا موبائل وین کے ذریعے گداغروں کی ویکسینیشن کی جائے اور ان کے لیے سنگل ڈوز مختص کی جائے میکمہ صحت سن کے مطابق 2017 کی مردم شماری کے مطابق ملک میں 25 ملین گداغر ہیں ملک بھر سے 70 ہزار گداغر کراچی آتے ہیں مردم شماری نتائج کے معاملے پر سندھ حکومت نے دوبارہ پارلیمنٹ سے رجوع کرنے کا فیستہ کر لیا سندھ حکومت پارلیمنٹ کا مشترکہ اشلاس بلانے کے لیے سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھے گی سندھ حکومت کے ذرائع کے مطابق مردم شماری نتائج پر سندھ حکومت کے اعتراضات کے سبب بلدیاتی حلقہ بنیاں الیکشن زیر التواہ ہیں سندھ حکومت نے مردم شماری نتائج کے خلاف مئی میں ریفرنس پارلیمنٹ کو بھیجا تھا تین ماہ گزرنے کے باوجود سندھ حکومت کے ریفرنس پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اشلاس نہیں بلایا گیا وزیرالہ مراد علی شاہ مردم شماری سے متعلق مشترکہ مفادات کانسل کے فیستے پر ایک اور خط سپیکر قومی اسمبلی کو لکھیں گے آئین پاکستان کے شک ایک سو چاون کے تحت صوبائی حکومت مشترکہ مفادات کانسل کے فیستے کو پارلیمنٹ میں چیلنج کر سکتی ہے وزیر بلدیا سندھ ناصر حسین شاہ نے ہدایت کی ہے کہ صوبے کے شہروں کی نکاسی اور فراہمی آپ کے نظام کو بہتر کیا جائے کراچی میں محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ترقیاتی منصوبوں کے جائزہ اشلاس کی صدارت کرتے ہوئے ناصر شاہ نے کہا پرانے سکھر میں نکاسی آپ کا بڑا مزتا ہے حالی عباشوں سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامدہ رہا چیرمنٹ پیپرز پارٹی بلاول بچو زرداری نے تھرپارکر کے آرو پلانٹس کی بخالی کے لیے خصوصی ہدایات دی تھی تھرپارکر کے آرو پلانٹس کی بخالی کے کام پر خصوصی توجہ دی جائے اور بالخصوص مٹھی اور اسلام کوٹ کے آرو پلانٹس کی مکمل بخالی کی چائم لائن دی جائے